آپ سب نے اپنی لائف میں بہت سے ایسے جانور دیکھیں ہی ہوں گے جو کہ رنگ قد اور تسامت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور دوستو کبھی کبھار سائنٹس کافی عجیب سے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جس کے میوٹریشن سے ہمیں ایک الگ نسل کے جانور جنم لیتے ہیں اور یہ کبھی کبھار ایک نئی نسل کو ہی جنم دے دیتے ہیں اور ایسے ہی کچھ جانور آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن نمبر ٹین جیگ لائن دوستو جیگ لائن دیکھنے میں بہت عجیب اور خطرناک ہوتا ہے اور یہی بات سچ ہے جیگ لائن میل جیگوار اور فی میل لائن کا کروس میچ ہے ان کو لاسٹ بار نائنٹین نائن میں ایفریکہ کے اندر دیکھا گیا تھا یہ ایک بہت ہی نایاب جانور ہے کینیڈا کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ جیگ لائن کی یہ بلیک نسل دو جیگ لائن صرف ہمارے ہی پاس موجود ہیں کینیا کے ایک فوٹوگرافر کا بھی کہنا ہے کہ اس نے دوہزار تیرہ میں جیگ لائن کی ایک پک بنائی تھی چونکہ اس کے پاس اس کا اب ثبوت بھی موجود نہیں ہے اس بلیک جیگ لائن کی یہ نسل دنیا میں صرف دو موجود ہیں نمبر نائن بلچیم بلو بل دوستو یہ بلچیم بلو بل پلچیم میں پایا گیا تھا پر یہ کینیڈا یوکے اور یو ایسے میں بھی ان کو پانا سٹارٹ کر دیا گیا ہے پر اس کی یہ نسل سب سے پہلے بلچیم میں ہی پالی گئی یہ دیکھنے میں بہت طاقتور اور عجیب سے ہوتے ہیں ان کا رنگ وائٹ اور بلیک ہوتا ہے پہلے بلو بل کو دودھ کے لیے پالا جاتا تھا پر اب اس کو دودھ اور گوشٹ کے لیے بھی پالا جاتا ہے اس کا وزن بارہ سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے یہ اپنے اس بہتی وجود کی وجہ سے ایک بہت امیزنگ جاندر ہے نمبر ایک زورس دوستو زورس کو دیکھنے پر ایسے لگتا ہے جیسے کہ زیبرا ہوگ پر ایسی پاکنی یہ دراصل میل زیبرا اور فی میل ہوت کا کروس میچ ہے یہ آل موس دیکھنے میں زیبرا جیسا ہی لگتا ہے اور اس کی ہائٹ پچاس سے لے کر سکس پی فائپ اچیس تک ہوتی ہے اور اس کا وزن پانسو سے لے کر نو سو پاؤن تک ہوتا ہے یہ اپنی لمبی ٹانگیں اور رنگوں کے رنگ کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتا ہے زورس کو ہیوی بیٹ اٹھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے آل موس اس وقت پوری دنیا میں تین سو زورس پائے گئے ہیں یہ زورس کی نصر سچ میں بہت ہی یونیک ہے نمبر ستیمن گیپ دیکھنے میں تو ایک شپ کی جیسے ہی دیکھتا ہے پر یہ شپ اور گھوٹ کے کروس میچ کی وجہ سے بجود میں آیا ہے اس کی ٹانگیں گھوٹ جیسے ہوتی ہیں اور اس کے اوپر والے حصے کھل جسامت بلکل شپ کے جیسے ہوتی ہے شپ پہلی بار دو ٹاؤزنٹ میں رہا ہوئی تھی اور یہ ایفریکہ کی ایک سٹی بوتھوان میں ہوئی تھی اور اس کا نام بیوے تھا یہ دیکھنے میں بہت زیادہ کیوٹ لگتی تھی یہ بہت کانفتادات میں پائی گئی ہے اس وجہ سے یہ بہت ہی نایاب جانور ہے نمبر سکس لیگر دوستو یہ جو آپ جانور دیکھ رہے ہیں یہ شیر اور ایک جیٹے کے کروس میچ کی وجہ سے بجود میں آیا یہ لیگر اپنے ماں باپ سے سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق ان کے اندر کچھ خاص جینز پائے جاتے ہیں جو ان کے سائز کو کافی زیادہ بڑا کر دیتے ہیں پر ساتھ ساتھ ان کی لمبائیدہ سپیڈ تک چلی جاتی ہے اور ان کا وزن بھی چار سو کجی تک چلا جاتا ہے اور ہے صرف بھاری لیگر کا وزن سو کلو گرام تک نوڈ کیا گیا ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ کروس میچ کا حمل ان کے لیے کچھ خاص بیتر نہیں ہے یہ حقیقت میں ایک بہت ہی نایاب جانور ہے نمبر 5 کاؤڈوگ دوستو کاؤڈوگ کو دیکھتے پر بھول کی طرح دیکھتا ہے پر یہ ایسا نہیں ہے یہ جانور ڈوگ اور کوئٹ کے کروس میچ کی وجہ سے بجود میں آیا ہے اور ان کے یہ کروس میچ کی وجہ سے کاؤڈوگ کی نسل پیدا ہوئی ہے یہ تیرہ فیٹ تک لمبی جنپ لگا سکتے ہیں کاؤڈوگ بہت زیادہ لویل ہوتے ہیں اور ان کی یہ نسل کینیڈا اور یو ایسے میں دیکھنے کو ملتی ہے کاؤڈوگ 43 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگتا ہے اور کاؤڈوگ ہمیشہ شکار چن کر ہی کرتا ہے اور کاؤڈوگ کو گھاس کھانا بھی بہت پسند ہے اور یہ سچ میں ایک بہت ہی امیزنگ جانور ہے نمبر 4 دوستو آپ ربوں نے اپنی لائف میں بہت سی ایسی بنیاد دکھی ہوئی اس کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے بال خود ہوتا رہے ہیں پر ایسا بلکل بھی نہیں اور اس کے پاؤڈو کا نہ ہونا قدرتی طور پر ہوتا ہے یہ دیکھنے میں کافی عجیب سے لگ رہی ہوگی پر یہ کافی کون نیچر کی بلیاں ہیں یہ بلی کینیڈا اور یو ایسے کے اندر بہت چوک سے فالید آتی ہیں یہ حقیقت میں ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے نمبر 3 سوانا کیٹ سوانا کیٹ آپ کو دیکھنے میں ایک چیتے کی طرح لگ رہی ہوگی پر یہ حقیقت میں کافی زیادہ بلیوں کا کروس میچ ہے سوانا کیٹ نارمل بلی سے سائز میں کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے ارپن کنٹریز کے لوگ اس کیٹ کو کافی شوق سے پاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کافی لویل بھی ہوتی ہے اور سوانا کیٹ بہت زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے اس نسل کی سب سے پہلے کیٹ یو ایسے کے اندر بنائی گئی تھی یہ دیکھنے میں ہر طرف سے چیتے کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے یہ سپیر میں کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کہ سچ میں بہت ہی امیزنگ جاندے ہیں نمبر 2 گرولر بیئر دوستو یہ بھالو دراصل ایک کروس میچ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے یہ گریزلی بیئر اور بولر بیئر کے ملاب سے پیدا ہوا ہے 2006 میں پہلی بار اس بھالو کو دیکھا گیا تھا اور جب اس کا ڈی اے نے کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ ایک کروس میچ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے ان کی ہائٹ پیارہ فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن چار سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے یہ جاندے بھی سچ میں بہت امیزنگ ہے نمبر 2 کیمہ دوستو کیمہ بھی ایک کروس میچ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جو کہ کیمل اور لاما کی وجہ سے وجود میں آیا اس کی یہ نسل کو سب سے پہلے نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں دبائی کے اندر دیکھنے کو ملی تھی اس کی ہائٹ پچاس سنٹی میٹر قریب ہوتی ہے اور اس کا وزن 180 سے لے کر ہزار پاؤنڈ تک چلا جاتا ہے کیمہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے اور دیکھنے میں بالکل کیمل جیسا ہی لگتا ہے اور یہ دبائی کے اندر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت زیادہ یہ نائنٹی آنٹی دیتا ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کمنٹ کر کے اپنی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ کریں اب تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ